میرے پیانسلامی بھائیوں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وقف ایکٹ پر سب کے بیانات آ رہے ہیں لیکن پنجاب کے شاہی امام نے جو بیان دیا ہے واقعی دل کو جنجوڑ دینے والا ہے واقعی ایک وقت میں سکتا کرنے والا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم پہ ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے کیا وجہ ہے ہم کیوں چپ ہیں انہوں نے برجستہ یہ کہا ہے کہ ظلم کرنے والوں سے زیادہ گناہگار وہ ہے جو کہ ظلم سہتا ہے جو کہ مظلوم بنتا ہے آپ اپنا ڈیفین کر سکتے ہیں ہم اپنا ڈیفین کر سکتے ہیں ان کا بیان سنیے پھر اس کے بعد گو سگو کرتے ہیں حکومت نے ایک مسئلہ اٹھایا وقف بوٹ کا کہ وقف ترمینی بھی لانا چاہیے اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے تحریک شروع کی مجھا رامہ اقبال کا اور تمام مقابلین کے بعض وقت میں شہر آج یاد آجاتے کہ نادہ جھوک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا کہ نادہ جھوک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا حکومت نے کہا کہ ہم وقف بھی لانا چاہتے ہیں تو کئی ایسے لوگیں بھاچپا کا نام لے کے مسلمانوں کو گھا کے اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں ان سے یہ پوچھو اگر اتنا ہی پیٹ میں درد تھا تو جب ان خریب لوگوں کے گھروں پر بلدوزر چلائے گئے تب تم ناہتے پورے ملک میں تب تم نے جگہ جگہ جا کر کھونی پیس کانٹرے سکیں یہ کیوں نہیں کہا کہ ان لوگ کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں ظلم کے خلافوں اس وقت کہا تھے جب ناجائز مقدمات ہوئے ہیں جب موپ لیچن ہوئی اس وقت کہا تھے اس وقت چھپتے کہ معجد مدر سے کھان کھائیں یہ مسلمانوں سے قائم ہے مللہ جی کہ مسلمانوں کے وجہ سے قائم ہے اور تم ان مسلمانوں کی بات ہی نہیں کرتے جو مسلم ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کی بات نہیں کی تم نے پچھلے پانچ دس سالوں میں ان کی بات کرنے لگے وہی تو کہا اللہ مانے کی نادہ جھب گئے سجدے میں جب وقتیں قیام آیا یہ مت بتاؤ کہ وقف ترمیمی بل میں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اس قوم کو یہ بتاؤ یہ جو بل جوائن پارلیمنٹی کمیٹی کے پاس گیا یہ آپ کی وجہ سے نہیں گیا یہ ایک مضبوط اپوزیشن ملک میں آئی اس لیے گیا ان کو یہ بتاؤ کہ تمہارے ممبران پارلیمنٹ زیادہ کس طرح چیز کیا سکتے ہیں زیادہ تمہارے احملیں کس طرح بن سکتے ہیں جو تمہاری بات کریں ملک کی پارلیمنٹ میں جا کے جو اپنے ملک کے قامل کے مطابق تمہارے حقوق کی بات کریں وہ راستہ بتاؤ وہ راستہ نہ بتاؤ جس کے اندر حصت تلاش کی جاتی ہے اور پھر بھی ملک کی رہی وہ راستہ بتا رہے ہو بتاتے کیوں نہیں ان کو کس راستے پہ چل کے سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی مسئلہت کے نام پر غریب جھوٹ بولے تو جھوٹ امیر جھوٹ بولے تو وہ اسیس کو گئی ہے غریب جھوٹ بولے تو بائیمان جھوٹ بولے تو خوبی غریب آدمی جھوٹ بولے تو وہ قذاب کہلائے اور جو لوگ ممبروں محراب پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر جھوٹ بولے تو کوئی فرق بننے والا نہیں ان کو یہ بتاؤ کہ اسلام کیا کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہمارے درمیان مسئلت کی کوئی چیز نہیں ہے ہم نے چھکا کے کوئی کام نہیں کیا جو بھی باتیں کیے اسرے بازار کی گئی یہ آپ نے سنا ہوگا پیچھے وقف کا مسئلہ شروع ہوا ہمارے دیش میں وقف بورڈ کا مسئلہ آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ وقف کے متعلق قانون کی باتیں کرتے ہیں کئی مسلمان دو دو گھنٹے لگا رہے ہیں دیسی بات پتا ہے آپ کو دیسی بات عام سی بات وقف ہے کیا وقف بورڈ نہیں وقف بورڈ تو صرف کسٹوڈین ہے کسٹوڈین مطلب رکھوالہ ہے مالک نہیں ہے وقف کیا ہے وقف مسلمانوں کی عشق و محبت کی داستان کا ایک باب ہے وقف مسلمانوں کی طرف سے اپنے رب اور اپنے رسول کے لئے جو پیار ہے نا اس کے اظہار کا ایک نمونہ ہے کسی سرکار نے ہمیں جگہ نہیں خرید کر دی حکومت اس لئے اس میں تقل نہیں دے سکتی کیونکہ جو کروڑوں سمپتیاں پوری دنیا میں ہیں یا ہمارے دیش میں جو وقف کی سمپتیاں ہیں وہ کسی سے بھیگ میں ہم نے نہیں مانگی ہیں وہ بڑی بڑی جائدات ہیں مسلمانوں نے اپنے اللہ کے عشق میں اپنے رسول کے عشق میں ان کو اپنے رب کے نام پر وقف کر دیا کہ ان کی عام دنی سے رب اور رسول کے دین کا کام ہوگا ان کی عام دنی سے غریبوں کی بڑائی کی جائے گی اس میں کسی کا دقل نہیں ہے یہ عشق و محبت کی داستان ہے حکومت بھی اس بات کو سمجھ لے کہ جتنے وقف بورڈ ہیں نہ یہ مالک ہے نہ حکومت مالک ہے مالک اللہ وقف کا کیونکہ جس بندے نے وقف کی ہے اس نے یہ لکھ کے وقف کی کہ یہ جائداد یہ کھیت یہ محل یہ مسجد یہ دکانے میں وقف کر رہا ہوں اپنے اللہ کے نام پر آج کے بعد یہ بیچی نہیں جائیں گی آج کے بعد ان کی ریجسٹری نہیں ہوگی آج کے بعد فروخت نہیں ہوگیا جائے گا ان سے قرائے لائیں گے اس قرائے سے مسجدوں کو پیسے دیں گے مدرسوں کو دیں گے کپرستانوں کو صداریں گے بیواؤں کو پنچن دیں گے اسکول چلائیں گے اسپتالوں کو پیسے دیں گے لیکن یہ جو اللہ کے نام پر جائداد وقف کر دی اس کو کوئی مائی کا لال بیچ نہیں سکتا وقف بورڈ صرف اس لئے بنایا کہ اس جائداد کی رکھوالی کرے وہاں سے پیسہ وصول کر کے غریب لوگوں کے اوپر اس کو پیسے کو خرچ کرے کسی حکومت کو حق نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کے ذاتی معاملات کے اندر دخلتا سکتے لیں گے کیونکہ وقف کی جائدادیں اپنے پیسے سے وقف کی ہیں سرکار سے نہیں مانگا حکومت کو نہیں کہا اب ہمیں دس مرلے کا پلار دے دو مسجد بنانے کے لئے کبرستان بنانے کے لئے ہمارے اکابرین نے اپنی جائدادیں خود وقف کی ہیں اب کسی کی ریجسٹری ہو کسی کی اولاد کے نام ہو کوئی بندہ اپنی جائداد کسی کو دے دے کل کو حکومت گئے ہم اس میں دخل دیں گے نہیں بھائی جس نے پیسہ لگایا جس نے قیمت لگائی وہ اسی کی ہے اب جس نے جس کو اس کا مالک بنا دیا تو اب وہی مالک اس جائداد کا مالک ہے کوئی دوسرا بندہ مالک نہیں بن سکتا ہے متولینی مالک بن سکتے ان میں نہیں اتنی ہمت کی وقف کی جائداد کو بیچ کے دکھا دیں وقف بورڈ نہیں ریجسٹری کروا سکتا باقیوں کا تو چھوڑو جو اس کے رکھوالے ہیں ان کے ہاتھ بھی باندے گئے ہیں کہ خبردار اپنی حدود کے اندر رہنا اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کے نام پر رکھی گئی شاہ ہے تو یہ رکھی کیوں اندازہ دا لگاؤ کیسے لوگوں گے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنی جائداد کی ریجسٹری لے کے یہ پائیسو گز کا پلات ہے مسجد کے لئے اپنے وقف کرنا ہے یہ ایک ہزار گز کا پلات ہے مدرسے کے لئے وقف کرنا ہے اسلامی بھائیوں آپ نے اس ویڈیو کو سنا باقاعدہ ان کے بیانات بلکل مسلمانوں کے حق میں صحیح ہیں اور گورنمنٹ کے لئے جو انہوں نے کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے میرے پیانسلامی بھائیوں آپ بھی ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس معاملے پہ ہمارے بہت سارے مسجد اسلامی بھائیوں بیدار ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ